بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جس کو ہم روحانی امراض کہتے ہیں اور جب وہ کیفیت دل میں آ جائے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا اثر ہمارے ظاہری اعمال پر پڑتا ہے جیسے نماز ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی تو اس عشاء کی نماز کے ظاہر پہ ہمارے باطن کی کیفیت کا اثر پڑا ہے اب نماز پڑھتے ہوئے دل میں ایک بیچینی تھی دل نہیں چاہ رہا تھا اور ایک خواہش تھی کہ جلدی نماز شوٹ ہو جائے اور واپسی کریں گھر کو دیکھیں یہ کیفیت اندر آج کیوں پیدا ہو رہی ہے اور دنیا کے ہر کام میں ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ کی تلاوت آپ کر لیں تو چھٹے منٹ ہم آپ کا دل نہیں چاہے گا ہر کام کے لیے گھنٹوں موجود ہیں لیکن سو سو مرتبہ اپنی تسبیح کے معمولات کو آج ہم پورا نہیں کر سکتے اور دعا جب مانگنا شروع کریں گے تو دل نہیں چاہے گا بس ایک رسمیات پوری ہو رہی ہے یہ سارے اعمال کیوں کیفیات سے خالی ہوتے جا رہے اس کی وجہ میرے عزیز و دوستو و حضور کو یہ ہے کہ روحانی امراض اندر دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے جس کو ہم سمجھتے ہیں ہلکا جس کو ہم سمجھتے ہیں معمولی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان امراض پر ان خرابیوں پر ان کمزوریوں پر انسان پہلے متلع ہو اس کو اندازہ ہو کہ یہ چیز غلط ہے مزر ہے اور متلع ہونے کے بعد پھر اس پر قابو پانے کی اس کو ختم کرنے کی فکر کریں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے پچھلی مجلسوں میں آئی ہیں آج کی مجلس میں اسی سلسلے کا جو معاملہ ہے وہ آج بہت اہم ہے دوستو اس لیے کہ اس کا تعلق قصے ہے کہ بعض دفعہ ہمارے دل میں نیکی کے کام اور دین کے امور کے دکھلاوے کی بیماری اور برائی پیدا ہو جاتی ایک تو ہے نا دنیاوی امور کے انسان دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھیں مال کی بنیاد پر رشتوں کی بنیاد پر منصب کی بنیاد پر عہدے کی بنیاد پر لیکن اس سے بڑھ کر خطرناک یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ یہ اپنے دینی امور پر نیکی کے امور پر نیک عمال پر یہ دکھلاوے اور ریاکاری کا شکار ہو جائے بھائی کسی نہ کسی طریقے سے میرے دین کا معاملہ میرے علم کا معاملہ میری عبادت کا معاملہ میری صلح رحمی کا معاملہ میرا کسی پر خرچ کرنے کا معاملہ یہ جو ہے یہ ظاہر ہو جائے لوگوں پر اس کا افشا ہو جائے اور لوگ اس کی وجہ سے میری تعریف کرنے لگ جائے یہ آج کا بہت بڑا مرض ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے چونکہ دین کی نسبت سے ہے تو بعض دفعہ انسان اس کو غلط سمجھتا بھی نہیں اور وہ سمجھتا ہے جی میں تو ظاہر سے بات ہے کہ دین پر عمل کرنے والا ہوں تو یہ بھی بہرحال ایک قابل علاج مرض ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو علم میں اب دیکھیں علم اللہ کے خزانوں کی بہت بڑی نعمت اور اللہ پاک کسی کو دے دے تو اس کے فضائل کتنے زیادہ ہیں ایک علم حاصل کرنے والا ایک عالم ایک طالب علم یا علم کی طلب رکھنے والا اس کے اندر یہ خرابی آ جائے کہ میرے پاس تو علم ہے اور اس کے پاس تو نہیں ہے یہ جاہل ہے تو اگر عالم اپنے علم کی بنیاد پر طالب علم اپنے علم کی بنیاد پر سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگ جائے یہ بہت بڑی مسئلہ ہے کہ جی میں نے بہت متعلقہ کیا ہے میں نے بہت تفسیریں پڑی ہے میں نے بہت احادیث پڑی ہے اس کی تشریحات پڑی ہے میں نے بخاری شریف کی شرابی پڑی ہے میں نے سب پڑی ہے مجھے سب آتا ہے یہ سب آتا ہے بعض دفعہ واقعی آتا ہے لیکن وہ سارا علم کتابی ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اس مجاہدے سے اس قربانی سے محروم ہو جاتا ہے جو ایک طالب علم کے ساتھ جڑے ہوئے آپ تقریباً الحمدللہ پڑا لکھا تبقہ ہے سنجیدہ تبقہ ہے بہت سارے آپ میں سے ایسے ساتھی ہوں گے جنہوں نے طالب علمی کی زندگی گزاری ہو گئے اب دیکھیں ایک طالب علم جب استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے تو کبھی سبق یاد نہیں ہوا کھڑے ہو جائیں مرغہ بن جاؤ ڈنڈے کھائے باتیں سنیں کلاس سے باہر کھڑے ہو جائیں یہ طالب علمی کی زندگی کا ایک نورمل حصہ ہے جس سے گزر کر ہی آج ہم اپنے ان اکابر کو بڑو کو علماء کو دیکھتے ہیں یہ جتنے بڑے حضرات آج امت کے دعی ہیں رہبر ہیں یہ اگر کبھی اپنی طالب علمی بیان کریں آپ اس کو سنیں تو اس میں آپ کوئی ساری باتیں ملیں گے کہ میں ایسا تھا استاذ نے مرغہ بنا دیا استاذ نے مارا استاذ نے شکایت کی کلاس سے نکال دیا یہ وہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہے جو اس طالب علم کے دماغ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے یہ اگر نہیں ہو تو انسان قابو میں نہیں آسکتا دوستو علم کے اندر اتنی ایک طاقت اور حیبت ہے کہ یہ اپنے لئے ایک ظرف چاہتا ہے نیچے اس لئے کم ظرف کے پاس اگر علم آ جائے وہ اس کی بے قابو ہونے والی زندگی کو آپ دیکھیں گے وہ تو ایسا چلے گا کہ کسی کے لئے اس سے سلام ممکن نہیں تو اس لئے علم کے ساتھ اگر یہ کیفیت آ جائے کہ انسان دوسرے کو کم تر سمجھے حقیر سمجھے یہ موت بڑا مرض ہے اسی طریقے سے اگر عبادت کے ساتھ انسان کہے کہ جی میں تو آخر میں مسجد سے نکلتا ہوں میں تو دن بھر کے سارے سنن نوافل مستحبات اشراق چاش طوابین میں سب پڑھتا ہوں لیکن یہ کرنے کے بعد یہ سمجھیں کہ نہ پڑھنے والا وہ کتنا بیکار سا مسلمان ہیں نعوذ بالکل اس کو میں حقیر سمجھوں اس کو میں حلکہ سمجھوں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس دین کی نسبت ہے دین سے جڑا ہوا ہے اور یہ پھر اپنے اس جڑنے کے بعد دل میں یہ کیفیت لائے کہ دیکھ میں تو ماشاءاللہ صاحب عمال ہوں صاحب دین ہوں دین کے کام سے امور سے جڑا ہوا ہوں اور دوسرے کو اس بنیاد پر حقیر سمجھوں دیکھو باہر گلیوں میں گھوم رہے ہیں وہ وہاں بیٹا ہوا ہے وہ وہاں بیٹا ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا دوستو اللہ پاک کے یہاں قبولیت کے ذابطیں الگ ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے انسان دین پر چلے اعمال پر چلے عبادت والی زندگی گزارے گا لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے گا کہ پکڑ نہ آجائے یا اسی طریقے سے حسب نسب ہے اس کی نفی نہیں اللہ پاک نے کسی کو ایک نسب دیا ہے ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہوتا ہے جن کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہے سادات کہلاتے ہیں بنو حاشم کہلاتے ہیں بعض حضرات صحابہ اکرام سے نسبت رکھتے ہیں اہل اللہ سے نسبت رکھتے ہیں ان کی ایک سند ہوتی ہے بہت بڑی بات ہے اور نسبت کا احترام امت کے ذمہ لازم ہے جو سادات ہے جو حاشمی ہے بنو حاشم ہے اہل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کی ایک نسبت ہے ان کا احترام ہے لیکن اگر یہ نسبت رکھنے والا دل میں خیال لائے کہ ہم تو فلاں ہیں لہٰذا فلاں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے ایسا نہیں نسبت تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ڈگری نہیں نسبت ذمہ داری ہے جتنی احتیاط ایک عام مسلمان کو کرنی ہے سادات کو بنو حاشم کو صحابہ کی نسبت رکھنے والوں کو اولیاء کی نسبت رکھنے والوں کو اس سے دھونی کرنی ہوگی دوست اگر خدا نخواست ہے ایک آدمی سادات سید خاندان سے ہے اور پھر ایسا عمل کر لے کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عطرت اور میری اولاد میں سے اٹھ کر اگر اگر کسی نے ایسا عمل کیا جسے اللہ نے حرام کیا تھا اور میری آل اولاد میں سے اٹھ کر کسی نے اس کو حلال کر دیا یعنی حرام فیل کر لیا میری آل اور اولاد کے اندر میں سے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے کتنی سخت وعید ہے وجہ کیا ہے پر میں اس لیے کہ اس کی نسبت عالی ہے اور اس نے اس نسبت کی لاج نہیں رکھی تو اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یا اسی طریقے سے اللہ پاک کسی کو ذہانت عقل دے دیتے ہیں ذہن بہت تیز ہے صورتیں جلدی یاد ہو رہی ہے دعائیں یاد ہو رہی ہے بات جلدی سمجھ میں آ رہی ہے جلدی جلدی اس نے سب کچھ سمجھ لیا بات کو سمجھ لیا اب ظاہر سے پر دیکھ ہماری طرح کمزور آدمی وہ تین دفعہ بات سن کے بھی وہ نہیں سمجھ لیا اور اس کے دل میں آئے کہ جاہل سے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اتنی آسان سی بات ہے میں سمجھ گیا اور یہ پانچ دفعہ میں نہیں سمجھا دیکھیں آپ غور کریں یہ سارے امور خیر ہے علم ہے عبادت ہے دینداری ہے نسبت ہے ذہانت ہے یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں لیکن اس کے موجود اگر اس کے ساتھ اصلاح نہیں ہے بڑائی اور عجب دل کے اندر آ جائے تو ہلاکت میں پھر دیر نہیں لگتی اس لئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت اسی طریقے سے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان خود اپنے الفاظ اور خود اپنی زبان سے اپنی کیفیت کو بیان کرنے کا مریض ہو جاتا ہے اب مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے یہ رات کو اٹھ کے تحجد کے نوافل پڑتا ہے پابندی کے ساتھ پڑتا ہے تو اب صبح آئے اور بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں اور کہا کہ بھئی رات بھی معمولات پورے کر رہے تھے اور اب سر بس تھوڑا چکرہ آ رہا ہے بس جا کے آرام کرنا ہے تو آرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ بتانا مقصود ہے مجھے کہ میں رات تحجد پڑھ کے آئے ہوں یہ مسئلہ ہے یا اسی طریقے سے نفلی روزے رکھ لیا اور اب جو ہے وہ عصر کے بعد آ کے میں مسجد میں بیٹھ گیا اور جو ساتھی آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ پانی کی بوتل بار بار جو ہے اس کو دیکھتا ہوں پھر گھڑی کو دیکھتا ہوں کوئی پوچھ لے تو کہوں کہ بھئی وہ آئیہ میں بیس کے روزے ہے نا میں وہ وہ چل رہے ہیں یہ کمزوری کی دلیل ہے اس سے احتیاط ضروری ہے بہت زیادہ یا یہ کہ نو میں نا وہ ہم حچ پہ گئے تھے تو اس طرح ہو گیا تھا وہ دوہزار چھے میں جو ہے نا ہم جب گئے تو اس میں یہ ہو گیا تھا اب اس کو گنتی کروا رہا ہے کہ میں نے اتنے حچ کی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اس طرح ہوتے اپنے اعمال میں آج بتانے پر مجھے مزہ آتا ہے کہ میرے اعمال کا پتہ چلے کہ میں کتنا الحاج ہوں میں کتنا تحجد گزار ہوں میں کتنا جو ہے نفلی روزوں کا پابند ہوں یہ کمان نہیں ہے یہ کمزوری کی دلیل ہے اس لئے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں بتاتے وہ کچھ بھی نہیں بتاتے خاموش رہتے ہیں جبکہ ان کے رات دن کے معمولات جب ان کے دنیا سے جانے کے بات کھلتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کیسے لوگ تھے کیسا کام کر کے گئے تو عرص کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آج ہماری قلبی کمزوری ہے مضبوطی نہیں یہ کمزوری ہے یہ سب کام وہ ہیں جو اللہ پاک کو رازی کرنے کے ہم کریں لیکن ایسا کریں کہ مجھے اور اللہ پاک کو علم کتنا بڑا سے مڑا کام ہو جائے لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ وہ یہ امور خیر جو ہے یہ انہوں نے کیے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ایسا خرچ کریں کہ آپ کو پتہ ہو لینے والے کو پتہ ہو اللہ پاک کو پتہ ہو چوتھے کو کیوں میں بتا رہا ہوں کیوں اس کی تفصیلات محفوظ کر کے ہر مجلس میں بار بار بات گھما کے کہتا ہوں کہ جی وہاں بھی ما شاء اللہ ہم کر رہے ہیں یہاں بھی ما شاء اللہ ہم کر رہے ہیں اور وہاں بھی کر رہے ہیں ہم بس یہ لے رہے ہیں چل رہے ہیں ہمارا ایک سلسلہ ہے یہ باتیں ہوتی ہیں یہ کمزوری ہوتی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کے نقصانات بہت زیادہ ہے اور اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال پہ پڑ جاتا ہے اور اس سے کیفیات اندر سے اڑ جاتی ہے دن بدن انسان قلبی تکبر کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ ایک نقصان تو اس کا یہ ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے ختم ہو گئے دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص پھر کسی کی نصیت قبول نہیں کرتا اس لیے کہ میں جب خود اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوں کہ میں تعجد خزار سائے مددار میں کچھ ہوں دوسرا نصیت کرے گا میں نہیں سنوں گا لوں گا ہی نہیں اس کی بات کو اور تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہر وقت طبیعت میں ایک بیچینی ہوگی کہ کب میری تعریف شروع ہو تھی کب لوگ کہیں گے کہ بھئی فلان ایسے ہیں فلان ایسے ہیں اور فلان ایسے ہیں یہ نقصانات ہیں تو کیا علاج ہو اس کا تو بزرگوں نے لکھا کہ ہر وقت اس بات کو سوچیں کہ میرے ساتھ اللہ پاک نے ستاری کا معاملہ کیا میں کتنے بڑے مرس کے اندر مبتلا ہوں لیکن اللہ پاک نے میری پکڑ نہیں کی میری بات کھولی نہیں تو یہ سب اللہ کی ستاری ہے بل میں تو عیوب کا مجموعہ ہوں اسی طریقے سے ہر وقت یہ تصور کریں کہ میرے دل میں پتہ نہیں موت کے وقت میرا کیا انجام ہوتا ہے اس کا کیا انجام سلام میں پہل کریں لیکن یہ ایک عجیب عمل ہے انسان جب سلام کرنے میں پہل کا عادی ہو جائے تو اس سے تکبر کا مرس ختم ہوتا ہے اتنے علم کی دین کی محنت ہے اللہ پاک ان کے لئے سب چیزوں کو صدقہ جاریہ فرمائے ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرمائے و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین و رحمت